خواب کے اندر اونٹ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ یہ بھی سوال عام طور پر ہوتا ہے خواب میں اونٹ دیکھا ہے لیکن ناندرین یہ یاد رکھیں اگر دیکھا ہے اس کی تعبیر اور ہے اور اگر اس کا گوشت کا ہے اس کی تعبیر اور ہے جو دیکھا ہے اس کی الگ الگ تعبیر ہوتی ہے اور حالات کو دیکھا جاتا ہے جس شخص نے دیکھا ہے وہ دیندار ہے، بے دین ہے اس کا مال کیسا ہے، اس کی گھر کے اندر آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں خواب کی تعبیر لوگ پوچھتے ہیں ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں تو میں اسے پوچھتا ہوں آپ اپنے سارے احوال بتائیں ایک بندہ شادی شدہ ہے اس کو خواب آتا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے غیر شادی شدہ ہے اس کا خواب اس کی تعبیر اور ہوتی ہے مرد نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے عورت نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر اور ہوتی ہے تو ناظرین حالات کے ساتھ ساتھ یا کیفیات کے ساتھ ساتھ پھر تعبیر بھی بدل جاتی ہے اگر خواب کے اندر دیکھا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے صرف سامنے کھڑے ہوئے اونٹ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات اسام کرنے والے اسے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی عطا کرنے والے اگر صرف سامنے کھڑے ہوئے اونٹ کو دیکھا ہے اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اونڈ کا گوشت وہ کھا رہا ہے یہ بھی بہت اچھی خواب ہے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رزقِ حلال وافر عطا فرمائیں گے رزقِ حلال اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور وافر دیں گے اگر کوئی اونڈ کا گوشت اپنے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے خواب گل اور اگر یہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ اونڈ کے اوپر سوار ہوا ہے اونڈ کے اوپر بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر اومن یہ ہوتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ جو اس کے دشمن ہے اونڈ کے شر سے محفوظ کریں گے اور یہ اونڈ پر غالب آئے گا اسے اللہ تعالیٰ غالبہ دیں گے تو اگر یہ اونڈ کے اوپر بیٹھا ہے بیٹھتے ہوئے اس نے دیکھا اپنے آپ کو تو اس کی تعبیر اونڈ دیکھا ہے اور اگر اس نے دیکھا ہے اونڈ کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور اونڈ اس کے سامنے مطی ہے تو اس کے معاملات اس کی تجارت اس کا کاروبار بہتر ہو جائے گا اس کی تعبیر عموما یہ کی جاتی ہے اور اگر کس نے دیکھا ہے خواب کے اندر اونڈ بول رہا ہے ویسے تو یہ یوں لگتا ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے اونڈ بولتا ہے خواب کے اندر کوئی شخص دیکھ رہا ہے اونڈ باتیں کر رہا ہے اس کی تعبیر بہت ہی کمال کی ہے کہ جو شخص دیکھتا ہے اونڈ باتیں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ہم کنام ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حج کی سعادت ادا کرمائیں یہ حج کرنے کے لئے جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو اچھا خواب دیکھیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق ادا کرمائیں کیونکہ اچھے خواب پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر ہم کوئی برا خواب دیکھتے ہیں تو ہم بارہ یہ بات کہتے ہیں ناظرین کہ جو کوئی برا خواب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مابری چاہیے اور وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے آعوذ باللہ حمد الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیکندے پر تدکار تین مرتبہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں توفیق کو تو یہ طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے ناظرین یہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جو بھی ہمارے بھائی ہماری بہنیں تعبیر پوچھنا چاہیں تو ہم نے جو نمبر دیا ہوا ہے اس پر اپنا خواب لکھتے سیٹ کریں اللہ کی توفیق سے ہم اس کی یا وائس میتھل کریں اس کی تعبیر ہم ضرور کریں گے اور ہم شاء اللہ آپ کو بھیجیں گے جن احباب نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے گزارش آگے شیئر بھی کیا کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب بھی کریں اور آگے احباب تک اس کو سیٹ بھی کیا کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے معفود رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ